اسلام علیکم میرا نام حسنہ فرید ہے اور میرے ایمڈی کیٹ میں ون نائنٹی ون مارکس ہے اور یہاں میں پنجاب میں رحمیل خان میں ایک علاقہ ہے نوان کورٹ وہاں رہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تجھے اگریگیٹ کیا بن رہا ہے کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پبلک سیکٹر میں ایڈمیشن کنفرم ہونے جا رہا ہے میرا اگریگیٹ نائنٹی پائی پائی پوائنٹ سکری بن رہا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو کیا سوچا ہے کہ کون سے میڈکل کالیج کا ہم نام اپنے ایڈمیشن فارم میں پریورٹیز میں رکھیں گے میں سوچا تو لاہور کا ہی ہوا ہے کینگ ایڈورڈ ایلام اقبال اوکی اچھی بات ہے اچھی پریورٹی لسٹ ہے بس کوشش کیجئے گا ایک سجیشن ہے کہ اپنی پریورٹی لسٹ کو بہت دہان سے سوچ سمجھ کے آپ ڈیزائن کیجئے گا کیونکہ زیادی سی بات ہے پھر اس کے بعد فرس میریٹ لے پرویجنل اس لگے گی پھر فرس میریٹ لے پھر سیکنڈ میریٹ لے تو اس میں اب گریڈیشن والے فیکٹر میں تبدیلی ذرا دیکھنے کو ملتی ہے تو بس اللہ تعالی ہمارے تمام تر بچوں کے لیے سفر آسان کریں اور بس اب میڈیکل کالیج میں میڈیکل یونیورسٹی میں اب بس آپ لوگ کا ایڈمیشن ہو جائے بہت انتظار ہو ایسا ہی ہے یس سر انتظار کر رہے ہم لوگ تافیس آ رہا ہو گیا وقت کیونکہ ابھی تک تو ایڈمیشن جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتے ہیں بات انفرشنیٹلی دیو تو سام ریزنز اسلاموال ہائی کورٹ اور سن ہائی کورٹ کے جانب سے جو ہے نا وہ ایڈمیشن کے پروسس کو روک دیا گیا ہے بہرحال انشاءاللہ جب بھی ہوگا اللہ تعالی جو وقت لکھا ہے وہ انشاءاللہ خیر کا ہی ہوگا اچھائی والا ہی وقت ہوگا ہمارے سب بکچوں کے لئے انشاءاللہ تو جناب آغاز کرتے ہیں بات چیت کا سب سے پہلے ہمیں حسنہ یہ بتائیے کہ بھئی ون نائنٹی ون سکور کرنا آپ کے لئے آسان تھا یا بہت زیادہ مشکل تھا تھوڑی سٹرگل زیادہ کرنی پڑی ہے just tell us about your journey میں تھرڈ ٹائم ریپیٹر ہوں تو میرے لئے اتنا مشکل نہیں تھا میرے پاس سورسز بھی ہو گیا تھا third time repeater warrior اگر frankly speaking اگر لفظ استعمال warrior کیا جائے تو یہی لفظ بہترین ہے because first time جب آپ اپنا target achieve نہیں کر پاتے you just collapse second time آپ سوچتے ہیں کہ آخری بار یہ کر کے دیکھ لیں تو پھر تو شاید ہو جائے نہیں ہوا تو بس اب دوبارہ نہیں کریں گے یہ second time attempt کرتے وقت سوچتے ہیں so how is it possible to do some great work in the third attempt کیسے اپنے آپ کو آپ نے assemble کیا کیسے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے ہمیں بھی tips دیجئے بس یہی تھا کہ admission in medical college میں goal تھا یہی سارے گھر والے بھی کہہ رہے تھے تو کرنا پڑا it was difficult but کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو چاہیے کچھ بس اکیڈمی کی بیچ ہا جاؤ سپورٹ تھی تو ساری سپورٹ کو ملاک کے گھر والوں کی بھی کافی سپورٹ تھی تو اچھا رہا سال اتنا difficult نہیں تھا میل گئے صحیح تھا صحیح تھا کیونکہ میں اگر آپ کے case کو study کروں تو 90% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ second attempt میں ہمت ہار جائیں گے مگر جو آپ بتایا ہے آپ نے بتایا ہے یہ third attempt ہے اور ما شاء اللہ اتنا زبردست aggregate ہے آپ کا اس پر انشاءاللہ admission آپ کا public sector میں confirm ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اچھا بیٹے کچھ بنیادی باتیں آپ سے اس مقصد کے تحت پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں تمام تر سننے والے بچوں کی بھلائی ہو جائے ان کے لئے خیر کا معاملہ ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا مجھے بتاؤ سب سے بڑا obstacle سب سے بڑی hardship جو آپ کو face کرنا پڑی اپنے اس پورے کے پورے journey میں اس year کے journey میں specifically 2024 میں وہ کیا hardships ہیں پڑھائی consistent نہیں ہو سکتی نا آپ ہمت ہار دیتے ہو جیسے last کے دنوں میں آپ کہتے ہو کہ بس اب نہیں ہو رہی پڑھائی کیونکہ پورا سال سے ہم کر رہے ہوتے تو وہ تھوڑا difficult ہوتا ہے بس consistency نہیں رکھ سکتا بندہ نا مطلب جتنا ہی پڑھو پھر آپ ہمت ہار دیتے ہو پھر ہمت کرتے ہو تو وہ difficult ہوتا ہے اپنے آپ کے اپنے مجھے کو retain کرنا اور خود کو اس بات پر راضی رکھنا کہ جو ہو رہا اچھے کے لیے ہو رہا ہے یہ مشکل ترین گاہ ایسا یہ جی جی بالکل یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہوتا ہے گھر والوں کی بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں امیدیں آپ سے تو ان کو بورا اترنا ہوتا ہے وہی difficult ہوتا ہے ورنہ پڑھو How was your family support because in this case I'm just a little bit worried because family کی کہتی ہے کہ جناب ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا نہیں ہوا دوبارہ بھی کر کے دیکھ لیا اب بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ نصیب میں لکھا ہے کہ میڈیکل نہیں ملے گا so how can you fight against your faith میرے اب بو جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کرنا ہے امڈی کیٹ تو پھر انہوں نے کہا تک کر کے دیکھ لے پیل دفعہ میرا 90.88 aggregate بنا تھا تو کچھ پوائنٹ سے میں رہا گئی تھی تو میرے اب بو کہہ رہا تھا کہ پھر پھر رائے کر کے دیکھ لو شاید ہو جائے اس دفعہ تو اس لئے اب بو کی سپورٹ باقی تو گھر والے بھی صحیح ہیں لیکن اب بو میں انہوں نے سپورٹ کیا انہوں نے جو کہا انہوں نے میری بات مانی میں جس اکیڈمی کا اس میں مجھے کرایا تو اب بو کی سپورٹ کافی تھی جاتا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو خوب سے خوب صحت دے درازی عمر دے کیونکہ پیرنٹس کا رول میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی ایڈیوکیشن میں بہت بہت زیادہ اہم ہوتا ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنے میں بچوں کو پرگریسیف پاتھ پر لے کر جانے میں اور اس کے ساتھ ہر لمحہ کی جو ایک ہمت بنانے والا کام ہے میں کہتا ہوں والدین کا یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے ہم چاہیں بھی تو شاید ہم ان کا شکریہ دنہی کر سکتے اتنی بڑی ایفٹ اچھا پیٹے مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ چھاڑا اپلیکیشن کا آپ کو کیسے پتا چلا how did you come to know کہ کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جس کے ڈیٹا کو ہم یوز کر سکتے ہیں ہمارے لیے بڑا یوسفل ہوگا how did you come to know بہت ہے انسٹرگرام پہ میں نے دیکھا جاتا وہ بہت سے ہی میں نے وہ سکولرشپ لیپ اپلائی کیا تھا انسٹرگرام سے اوکے سو آپ نے سکولرشپ ٹیز دیا جی جی بلکھر اوکے تو جناب recorded course آپ نے استعمال کیا اور اس کے ساتھ یقین ہے جس academy کو آپ نے جوائن کیا اس کا بھی ایک بہت زیادہ رول ہوگا آپ کے score میں آپ کے اس بہترین ایگریگیٹ میں سو چھاڑا کا جو recorded lectures recorded course آپ کو پروائیٹ کیا گیا اور definitely آپ کو practice zone کا access بھی ملا ہوگا am i right جی جی ملا تھا so how such sort of material assist you in your task preparation مطلب کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو help مل گئی support مل گئی چیزیں endorse ہو گئیں because دو سال میں ہم نے چیزیں پڑھی تھی فائنل جب انہیں یہاں دے گا تو ہماری چیزیں are confirm ہو گئیں کہ ہاں بھئی ہمارا پڑا ہوا میں یاد بھی ہے اور صحیح بھی ہے کتنا زیادہ support آپ کو چھاڑا کی طرف سے ہوئی میرے نا physics میں مسئلہ تھا mdc تو میں نے اس کے physics کے lectures کیے تھے بہت سارے اور میں نے mcu solve کیے تو mcu میں بہت مدد کی میری چھاڑا انہیں نا topic wise mcu ہوتے تھے میں نے وہ solve کیے پھر میں chapter wise بھی کچھ کیے تھے تو اس میں کافی support ملی مجھے چھاڑا اسے اگر مطلب سارے کیزیں کمائن ہو کے بل جاتی ہیں یہاں lectures بھی topic wise mcu بھی chapter wise mcq بھی سارے مل جاتے ہیں تو اس میں کافی help مل بلکل صحیح کہہ رہی ہاں ماشاءاللہ کہ یہاں پہ content جو ہے وہ ہر طرح سے بچے کی آسانی اور بہترین تیاری کے لئے ہے اچھا اس میں ایک اور option جو مجھے personally بڑھ اچھا لگتا ہے میں آپ کا opinion جانا چاہوں وہ بہت اچھا کیونکہ غلط ہونا تو پھر آپ کو گوگل کرنا پڑتا ہے گوگل پہ کبھی کبھی صحیح آنسر نہیں آتے تو آپ پتہ نہیں تو کہاں سے پوچھیں تو اچھا ہمارے پاس option تھا کہ ہمیں مل گیا کہ میری کیا غلط ہے اور مطلب کس طرح سے میں غلط ہوں تو اچھا تھا نہیں ٹھیک یہ ہی تیار تھا میں نے اچھا پھر پھر اپشن سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے تو مجھے پتہ چلتے ہیں ہاں میرا مطلب ریزرٹ اتنا ہے میرے اتنے صحیح اور اتنے غلط اب جب میں جاتا ہوں نا analytics پہ تو مجھے graph دیکھ کر تھوڑا سا realize ہوتے اچھا میں یہاں غلطی کی ہے اچھا پھر times ریلیٹی بھی آ رہا تھے کہ میں اتنا time اس پر لگایا ہے تو یہ جو result analytics ہیں ایک اپ کس نظر سے دیکھتی ہمارے پاس تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور result سے بھی ہم motivated رہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ اچھے ریلٹ کے نا تو یہ زیادہ اچھی بات اپنے آپ ساتھ پہ سو what do you think صحیح بات ہے خوش بھی رہنے چیز اتنا stress ہوتا ہے تو تھوڑا بن خود ہی موٹیویٹ رہتا اچھے چیز ہیں ایسا ہی ہے تو مجھے تو پرسنل بڑا مزا ہے کبھی بھی میں چھارج ریلیٹ کانٹنٹ کو دیکھ رہا ہوتا آپ اپنی روٹین ہم سے شیئر کریں بچوں سے شیئر کریں کہ وہ سٹیڈی روٹین آپ کی کیا رہی ہے تو تاکہ پھر اس چیز سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکتے ہیں کہ ہم تو منت کے تیسٹ کے پڑھ لیں گے تیوری اگزام کو چھوڑ کے اچھے سے روٹین اپنی بتائے گا میرا پہلا مطلب میں چار مہینے پہلے سٹارٹ کی تھی سٹیڈی لیکن میں چار مہینے پوری موٹیویٹیڈ ہو کی تھی پورے چار مہینے مسلسل پڑھا تھا شروع میں مشکیل ہوتی سائے سلسل مجھے بھی ہوتی تھی کیسے پڑھوں کیونکہ مطلب ابھی ہمارا فیل ہو ہوتا ہے مڈی کی تو اس کے بعد میں نے ہماری اکیڈی سٹارٹ ہوئی تھی مہین میں میں تب سے سٹارٹ کی تھی پڑھائی اور پھر میں تب سے ہی کنٹیل پڑھائی اس کے بعد میں کوئی دن نہیں چھوڑا کنٹیل پڑھا تھا we just talk about your whole سٹارٹ اور سٹائل ٹھیک جی تو ہم نے فرس سٹارٹ اور سٹارٹ اور سٹارٹ سٹارٹ ماشاءاللہ so but just if we talk about this student جس نی فرس تیم کرے ہم دی کٹ کو سو فرم ویر ہی شوڑ سٹارٹ 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 کیونکہ بہت سارے تھیوری اگزام سے پہلے شروع کرے کم اس کا تاکہ اس ایک ایمپل ٹائم مل سکھے میرے خیال سے بچوں کو چاہیے فس میں سٹارٹ کر دیں کیونکہ بہت سارے بیسی کون سٹارٹ ہوتے ہیں جی نا ایمڈ فرس ٹائم مگ بٹ اتنا زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے ایم سی زیادہ ڈیفیکنٹ ہوتا ہے جتنا زیادہ اچھا کرکے ہو نا ایف ایف ایسی میں پھر بھی آپ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا بہت زیادہ اتنے پورا کونسپٹ ہوتا ہے ایف ایسی میں اتنا کونسپٹ ہی نہیں ہوتا ہم رٹا لگا کے جاتے ہیں پیپر دیکھ آجاتے ہیں جی تو اس میں کافی کونسپٹ سنینے پڑتے ہیں ہماری بکسے بھی ہوتے ہیں کچھ فیڈرل سے بھی ہمیں ہوتے ہیں سپیشلی ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بہترین سکور کر لے مگر موسٹ سٹیڈنٹس کے لیے ایڈیل سٹرٹیجی ہونی چاہیے وہ سٹیڈی سٹیڈی کرنا شروع رہے ہیں اور پھر سیکنڈیر کی تیاری کر رہے ہیں پتہ چل ہوتے ہیں کس طرح کی دیکھ رہے ہیں وہ فائدہ ہمارے ہو جاتا ہے اور جب تیوری اگزام سپیلی ہوتے ہیں سٹیڈی 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 کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے کہ ہم تیوری اگزام سے پہلے اپنے تیسٹ کی پرپیشن کا خاص کر دیں کہ بھئی تیوری اگزام کے ختم ہونے کے فورا بہت ہی ہم سکتا ہے یعنی وہ ایک مہینے کا مہینہ ہو سکتا ہے ایک مہینہ بہت سے بہت آپ کے پاس سٹیڈی کرنے کا اور اس میں پھر آپ پھر سکیور اور سکسس حاصل کرنے والوں کی سٹیٹیجی ہے کہ تیوری اگزام سے پہلے سٹیڈی کرنے کا آغاز ضرور کر لینے سہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس سیلیبس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مختصص سے بگمہ نہیں کر سکتے بیال اگر سوچا جائے ان ٹاپکس کو بھی پڑھیں کیا کہتی آپ اس بارے میں جی بیلکل ویسے بھی ہمارے پاس اس کا سیلیبس اتنا زیادہ ہوتا ہے ہم ہوتا نہیں کونسیپس ہوتے ہیں وہ ہر جگہ سے آسکتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بھوٹ سہی آئیں گے پہلے سے ہی ہمیں کم سیکنڈ یا کی کونسیپس کا پتا ہو بھوٹ بھوٹ زیادہ دیفکل ہوتا ہے بچے کے لئے ان کو سمجھ نہیں آرہ تا بچے وہ کار ہی نہیں پاتے ان دو مہینوں میں مطلب ان کی بیسک بھی بھوٹ ہی ہوتی ہم ایسا ہی بہت سارے لوگ کہتے بھوٹ 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 ایسا بھوٹ 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 سوال کرنا ہے مجھے بتائے گا کہ جب نمز کا ٹیسٹ آیا آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھا اتنا مشکل آگیا اتنی زیادہ چیزیں آٹ 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 یہ � ہے اور کچھ چیزیں تو ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کر بچے سمجھ جانسا کہ ہے کیا سوالات کچھ ایسے بھی تھے سو میں جب انگلیش کے پورشن کی بات کرتے ہیں انگلیش میں تھوڑا سا نا مجھے irregularity نظر آئی اس پورشن کے پاترن میں like if you talk there were around 15 questions اور 8 questions میں ایک ہی طرح کی بات ہو رہی تھے like grammar کے پارٹ کو پوچھ رہے ہیں سینٹنس انڈرلائن ہے یا سینٹنس کا کوئی word اسپیسلک انڈرلائن ہے اور وہ کہتے ہیں جناب بتاؤ یہ adverb ہے یا verb ہے یا adjective ہے those questions what about 8 پندرہ نمبر کے کام ہے 8 سالات اسی نوعیت کے تھے تو میں تو تھوڑا سا ہل گیا تھا اس پیپر پارٹن کو دیکھے گیا یہ تھوڑا سا نا irregular ضرور ہے مشکل نہیں ہے irregular ہے so what do you expect after Nums کہ Nums کا پیپر ایسا ہے آج تو اب UHS کا کیسا ہوگا UHS کا پیپر ویسے بھی اس سال ہی صرف easy آیا ہے ہر سال تھوڑا سا difficult ہوتا ہے تو میں نے تو بھئی دماغ کو منایا difficult ہی ہوگا میں پوری preparation کرنی ہوگی تو اس لیے اتنا ادھا نہیں ہوا تھا مجھے کیونکہ مجھے بیسے ہی لگتا تھا کہ ہمارا مشکل ہی آنے تو میں نے مشکل کی حساب سے ہی تیاری کی ہوئی تھی اور ہمارا اتنا ہوتا ہے کہ ہم تیاری کریں جہاں سے بھی ملے مطلب ہم پیپر کو predictor نہیں کر سکتے کہ پہلے سے پریشان ہو جائیں میں tension بہت کم لیتی ہوں جو اس لیے مجھے اتنا نہیں ہوا اس کا مجھے اچھا لگا آپ کا جواب سنگی کہ آپ نے مشکل ہی تینشن لے لی ہے کام کی ہے اور overall چیزوں کو cover up کرنے کی کوشش کی ہے جس کہ آپ اپنی ایک textbook کی چند صفات کے اوپر ہی جو ہے نا وہ ٹھائٹ جائیں but آپ نے اس کو go through کیا ایک totality کی مانر میں آپ نے مشکل ہی تیاری کیا اچھا جی ایک اور چیز ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ روٹین کے حوالے سے ایک دن میں آپ نے کتنے گھنٹے study کی ہے اپنے ایمڈی کیٹ سے پہلے کے چار مہینوں میں ایمڈی کیٹ سے پہلے جو چار مہینے گزرے ہیں so how many hours daily you study ہماری academy کے حساب سے میں پڑھتی تھی مطلب اگر ہماری academy سٹارٹ ہو رہی ہے نو بجے سے لیکھ کر باران ایک بجے تک تو اس کے بعد واپس آکے میں پڑھنا سٹارٹ کر دیتی تھی اور پھر جب تک میرا پورا complete نہیں ہوتا تھا اس تک میں پڑھتی رہتی تھی میں نے اکیڈمی کے روٹین کو پورا بنیا ہوتا ہے جس ساتھ سے وہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں تو میرا وہ چیپٹر کمپلیٹ ہو سکا ہوتا تھا پوری طرح سے جسنے بھی ریسورس سے جتنے بھی ٹیسٹ تھے اس حساب سے میں نے اکیڈمی کے روٹین کے حساب سے اپنے آپ کو سٹ کیا ہوتا کہ جب یہ اکیڈمی کے ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے تو میری بھی ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے ہمارے کیڈمی میں تین دفعہ ہمارے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ تین دفعہ سلی بس قتم ہو گیا تھا زبردس زبردس ماشاءاللہ اچھے جناب ایک اور سوال ہے بڑا تگڑا سا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چھا جو اپلیکیشن کا جو کانٹنٹ ہے وہ ایم دی کیٹ کی پرپریشن کے لیے اللہ علم کہ صرف اصرف چھا جو اپلیکیشن کے کانٹنٹ کو استعمال کریں تو ایم دی کیٹ کی تیاری بہترین ہو سکتی ہے میرے حساب سے ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں ہیں اکیڈمی گوئنگ بچے اور آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو اس حساب سے ہو جائے گی اگر آپ اپنے آپ کو خود موٹیویٹی ڈک سکتے ہیں کیونکہ ہمیں کانٹنٹ پورا پروائیڈ ہے جتنے بھی لیکچیز میں نے دیکھے ہیں سارے لیکچیز ہمارے پاس ہوتے ہیں ہر ٹوپیکیں ہوتے ہیں ہم اپنے نوٹس خود بنا سکتے ہیں تو اس حساب سے ہمارے پر اس ٹیسٹ بھی ہیں تو ہو سکتی ہے میرے خان سے ڈکی تیاری بہترین تیاری کرنا ممکن ہے یعنی کہ اگر کوئیش بچہ ہے جو انفاکٹ ایکسپینسز بیار نہیں کر سکتا مثال کی طور پر لائک ٹریبلنگ نہیں کر سکتا وہ کسی اکیڈمی کو جوائن نہیں کر سکتا کیونکہ درشی بات اکیڈمیس کی بھی فیس ہوتی ہے تو وہ بچہ بہت آسانی ایمڈی کیٹ کی تیاری چھارج اپلیکیشن کے کانٹنٹ سے کر سکتا جی بلکل مطلب اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو اکیڈمیس نہیں ہے اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو بہت سہی ہے آپ اولینی تیاری کریں گھر بیٹھے کیونکہ اگر آپ سفر ہی کرتے رہیں گے تو پھر تو ہماری تیاری ہونی نہیں ہے سفر کے اندر تھک جاتے ہیں اور آنا جانا اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی پرابلم جو بچے مجھ سے شیئر کرتے ہیں وہ یہ کہ سر اکیڈمی میں ان فاکٹ جو بچوں کی تعداد ایک روم میں ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو بچے شائع ہوتے ہیں ڈیفیڈنٹ ہوتے ہیں سو وہ سوال نہیں کر پاتے جب سوال ہی نہیں کر سکے یا آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہ مل سکا وقت کی کمی کے سبب تو زیادہ سی بات ہے کہ وہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ تو پھر مکمل ہی نہیں ہوا یہی میجر پرابلم میرا بھی تھا کہ میں بہت زیادہ شائع تھی تو میرے پہلے دو سالوں میں تو صرف یہ ہوتے تھا کہ میں سوال نہیں پوچھ پاتے تھے ہماری کیاٹ میں اتنے زیادہ بچے ہوتے تھے کہ مطلب بندہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتا کہ کیسے پوچھیں آپ اکیلے جا کے سر سے سوال تو اس کے حساب سے چھا جو بیسٹ ہے آپ جہاں ہی سوال کریں سارے سوال ہوتے ہیں آپ ان کے جواب ہوتے ہیں ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے وہ میں اس لیے نہیں کہ میں چھا جو کا ریپرزنٹیٹیو ہوں نہیں مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ جب بچوں کی کوشنز آتے ہیں وارشپ گروپ پہ چاہے وہ پاکستان کی کسی بھی سے تعلق کرنے والا بچہ ہو اس کا جو وارشپ گروپ ہے اس پر کوشن آتا ہے تو ٹیچرز باقاعدہ طور پہ ان کوشنز کے آنسر کرتے ہیں اگر بچے نے اپنے فیزکس میں کوئی سوال کیا تو فیزکس کے سب ٹیچرز وہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں یا کیمسٹری کا سوال کیا تو کیمسٹری کے انگلیش کا سوال کیا ہے تو انگلیش کے جو ٹیچر نے وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو ساری ٹیچرز باقاعدہ طور پر اس وارشپ گروپ کو باقاعدہ طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ایک اور چیز مزے کیے شاید آپ کی ناللیج میں بھی ہو ان چھا جاؤں کا جو یوٹیوب چانل ہے اس پہ جو ہے وہ امتحانہ سے تقریباً چار سارے چار مہینے پہلے جو ہے اولموسٹ ایم دی کیٹ سے پہلے تو ہم نے ایم سی کیوز شیئر کرنا شروع اور ایم سی کیوز بچوں کے پاس پیپر سے ریلیٹیڈ تھے اور بہت بڑی تعداد تھی بچوں کی جنہوں نے ان ایم سی کیوز کو بات کرنے بھی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے سو پانچ ایم سی کیوز شیئر ہو رہے ہیں پانچ باتیں انہوں نے سیکھ لی ہیں اور وہ پاس پیپر سے بھی ہیں وہ پاس پیپر سے بھی ہیں وہ پاس پیپر سے بھی ہیں وہ کانسپ میکنگ پیپر سے بھی ہیں ویڈیو سیلیشن کے ساتھ مل رہے ہیں بس یوٹیوب پہ گئے اپنا آنسر اس میں ووٹ کر دیا اندین یو کین سی ایوریتنگ تو یہ وانا فیچر جو دانا وہ مجھے بڑا زبردست لگا کہ کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو نہ کورس کو استعمال کر رہا ہے نہ چھاجہوں کے مختلف فیچرز کو اس نے یوز کیا بس پتہ ہے کہ میں اس چینل پہ جاتا ہوں تو مجھے نہ بڑے ریلیونٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز مل جاتے ہیں سالف کرنے کے لیے آنسر مارک کرنے کے لیے اور نہیں سمجھ میں آرہا جس کا ویڈیو سیلویشن موجود ہے تو یہ بڑی اچھی سپورٹ چھاجوں کی طرف سے بچوں کو ماشاءاللہ سے ملتی ہے اچھا بیٹے مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے بڑا زبردست ساتھ لاسٹ یئر میں پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں بچوں کو سکولرشپ دی گئیں چھاجوں کی طرف سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس سال بھی ایک بڑی تعداد میں سکولرشپ بچوں کو ملنے جا رہی ہے جس سکولرشپ کی بچوں کو ریکارڈ لیکچرز پریکٹس زون اور اس کے علاوہ جو دیگر فیچورز ہیں چھاج اپلیکیشن کے اس میں بھی بچوں کو شامل کیا جائے گا تو پیٹا مجھے بتاؤ کہ تمہیں چھاجوں کی ملنے والی سکولرشپ سے کیا فائدہ ہوا اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ کسی کو ریکمینڈ کریں تو آپ چیو ریکمینڈ کریں گی why اگر آپ شروع میں آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے آپ نے کہاں سے تیاری کرنی آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ اکیڈمیز بھی سٹارٹ نہیں ہوتی پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہاں سے تیاری سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلا آپ وہی سے سٹارٹ کریں میں نے اپنے نوٹس پرانا سٹارٹ کیجئے فیزکس کے چھاجہوں سے تو آپ وہی سے سٹارٹ کر دیں ایم سی ہوتے ہیں آپ وہاں ساتھ میں ایم سی مل جائیں گے سارے ٹوپک وائز چیپٹر وائز تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گی تو مجھے بھی سکولرشپ ملی تھی میں نے تقریبا بہت سارے ریکارڈ لیکچر لیے میں نے ایم سی کیے تو آپ چاہیے کہ آپ یہ سکولرشپ مل رہی اس میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنا کام بہت زبردست کر سکے ہماری اور دیگر اسی سکولرشپ مجھے نام یاد نہیں رہتے بچوں کے مگر ایک لمبی لسٹ ہے میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا یہاں پہ جس میں جو بچوں کی تعداد ہے وہ ماشاءاللہ سے 190 سکور انہوں نے بنایا ہوا ہے 195 تک بچے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ اس سکور میں شاہجاو کے کانٹن کو یوز کرتے ہو اور یہ کانٹن تو آپ کی صلاحیت پر آپ شاہجاو کی طرح سے توفہ دیا گیا جس کو آپ نے استعمال کیا اور ماشاءاللہ آپ نے سال کو تامیاب بنا لی تو انشاءاللہ اس سال بھی سلسلہ ہوگا تو مجھے بیٹا بتائیں کہ آپ اگر چھا جاؤ کو ریکمینٹ کریں کیوں کریں کیوں کیوں بائی بکوز اگر آپ جسے میری بہت سارے فرنڈز تھی جو کر رہی تھی ابھی امڈی کی جو ہمارے گاؤں کا علاقہ ہے تو ہمارے اکیڈمی زیادہ آویلیبل نہیں ہوتی تو آن لائن پہ کرنا پڑتا ہے سارا تو اس لئے اگر آپ میری طرح گاؤں میں رہتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ جب تک آپ کسی اگر سیٹی میں جائیں اس سے چھا چھا جاؤ پہ کر لیں سارے لیکچنز ہوتے ہیں اور ایم سی گوز بھی مل جائیں گی ایکیڈمی میں ایم سی گوز کے بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹوپک وائز ایم سی گوز ملتے صرف چپٹر وائز ملتے ہیں تو یہاں ٹوپک وائز ایم سی جاتے ہیں اور اگر آپ نہیں پوچھ سکتے یہاں آپ آلائن پوچھ لیں تو اس طرح سے زیادہ بہتر ہے میرے خال سے جو میرے طرح لوگ گاؤں بغیرہ میں رہتے ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ایکیڈمیز نہیں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہاں سکھ رہیں اپ ایم سی مل جاتے لیکن ایسا ہی بلکل صحیح ہے اچھا اب دھون بھی لیں تو کتاب تو صرف مجھے سوال بتاتی اور اس کا آنسر کی مل جاتی ہے تو کم از کم چھارج اپلیکیشن بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لئے لوگ موجود ہیں پھر بھی اگر کنفیوشن ہے تو آپ نے ٹیچر سے کنسرن کر لیا جو ماشاءاللہ سے پندہ سال سال بیس سال سے پڑھاتے آرہ ہیں تو آپ سے کنسرن کیا تو جو کریکشن ہوتی ہے اس کو اپلیکیشن پہ اپڈیٹ کر دی جاتی ہے یعنی ہمارا کانٹنٹ چھارجو اپلیکیشن کو کانٹنٹ ریویو ہوتا رہتا ہے ریویو کے پروسس سے گزر تے رہتا ہے فیلٹر ہوتا چلا جاتا ہے سہیے نا تو اس میں بڑی سپورٹ بچوں کو ملتی ہے فائدہ مل جاتا ہے اچھا میری بیٹی مجھے بتائی گا ایک اور question بس میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں آپ نے ماشاءاللہ سے اپنا ایک سفر مکمل کیا اور آپ راستہ بلکل clear ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ موجود ہیں جب آپ مین انفرمیشن سیکیور کر ہاں کہنا انشاءاللہ انشاءاللہ اب تک یہ جو سفر رہا ہے آپ نے ماشاءاللہ سے اپنا تیس سکور زبردست کیا اور پریپیشن بھی کر لیا سو جس تیل می کوکلی کی بچوں کو کیونکہ سن کے بچے بھی بڑے پریشان ہیں تو میری بیٹی کی ایڈوائیس یقینا بڑی اپنی بھی ہیں ان کے پورے کونسیپ گریب کریں اگر آپ کے کونسیپ اچھے ہیں تو جہاں سے بھی آجائے آوٹ سلیبس ہو یا نہ ہو آپ کو آتا ہوگا تو کونسیپ جتنی زیادہ ہو سکتنے اپنے زیادہ لیں اور اپنی پنجاب کی جو اتنا گھوڑی کہ پنجاب اور کی بک کو اچھے سے کریں اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کو پیپر آتا ہوگا جہاں سے بھی آیا ہوگا پیپر اتنا ڈیفیکٹ نہیں ہوتا تو اپنا پوری تیاری کریں اپنی نوٹس بہت اچھے بنائیں جتنی اچھے نوٹس ہوں گی اپنی اچھی تیاری ہوگی اوکی ہوئی کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں کامیاب ہو رہے ماشاء اللہ سے اس کانٹینٹ کو استعمال کر اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوب سے خوب کامیاب ادا فرمائے اور خوب سے خوب اچھا کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر بیٹا السلام علیکم والکل السلام